میں آپ کے لئے یہ چیزیں پلاننگ اب سمجھ نہیں آرہا کہ یہ رہنے کا ٹینچن ہوگی ہے دیش میں کیا ہوگا کیا ہوگا بچے بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا چل رہا ہے تو فائنلی میرے حساب سے جس دن اس دیش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ بائیولوجیکل ٹیروریزم ہو رہا ہے میرے حساب سے اس کے لئے میں نے سب سے اچھا وڈیو رکھا ہے ہم نے بائیولوجیکل ٹیروریزم اور کہیں نہ کہیں جس دن پورے دیش کے ہندو مسلمان شیخ کے سائے سارے بائیوں کو جس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ دیش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے جنریشن کے ساتھ آنے والے جنریشن کے ساتھ آپ کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے بائیولوجیکل ٹیروریزم ہو رہا ہے اس دن یہ گورنمنٹ ضرور سنے گی تو میرا یہ دیش کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھئے کہ آپ کے ساتھ آپ کو سچ میں یہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ بڑا خواب دیکھیں بڑا کچھ کریں یہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور سارے لوگوں کو ایک دھرم کو ہم ہندو ہیں مسلمان ہیں ان ساری چیزوں کو بھول کے روڈ پر آنا پڑے گا اور اپنے باتوں کو رکھنا پڑے گا اور دیش کو یہ اپنے یونیٹ اچھے دوسری بات ایک اور بات ہے ہمارے جہن میں یہ ہی ڈال رہی ہے کبھی بھی ہم جاتے ہیں پرانے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اس طرح کہ ہم کبھی بات ہی نہیں کی ہیں تو آج بھی لوگوں کے اندر یہ انسانیت ہے بس ڈیپنڈ کرتا ہے اگر سچ اگر دکھائے میڈیا آج کل کے اگر میڈیا کہیں نہ کہیں اچھا ایک اور بات ہم لوگ اتنے اچھے اچھے لوگوں کو چون کے سانسد میں بھیجتے ہیں اور میڈیا میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم میں اس میں کہیں نہ کہیں فالٹ ہے آج کا انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم آج کے لوگوں کو صرف مشین بنا رہا ہے اگر مشین کے ساتھ ساتھ اگر انسان بنایا ہوتا تو ایسے ایسے لوگ اتنے پڑھے پڑھے لوگ اتنے اچھے ایم پی ہم لوگ اپنے حساب سے کتنے اچھے اچھے چون کے بھیجتے ہیں میڈیا میں اتنے اچھے چون لوگ ہم لوگ کو لگتا ہے اتنے پڑھے لکھے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ جتنے سارے لوگ